یکم محورم پندرہ سو بتیس ہجری جمعے کا دن قیامت کی پہلی سور پھوکی جائے گی کہ آج سے سولہ سترہ سال کے بعد دنیا جو ہے آپ کی جو موجود ہے جو ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے نا موجودہ دنیا جو ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گی دیکھیں میں نے تحقیق کی کہ دجال کے ساتھ کیا مقابلہ ہے آپ یقین کریں میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں اس معاملے میں بہت نچوڑ نکالا دجال کے ساتھ ایک جنگ بھی نہیں ہے مسلمانوں کی نبی کو پتا تھا یہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہم ساری ساری رات محفلے نات کرنے والے نبی کے نام پر وہ نعرے لگانے والے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بات چھوڑو جی نمانے کس نے پڑھنی ہے حقوق اللہ بات کا کس نے خیال لگنا ہے کلمہ پڑھ لیا ہم تو جنتی ہو گئے اب میں تمہیں وہ حدیث سنانے لگاؤں جو میں نے پوری زندگی نہیں سنائی کیونکہ مجھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا عاشق جو جواب دے گا بس کہ قبر میں جب آئیں سرکار تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں گاؤں ارے اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے وقت سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریت جماعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے متظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفہ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور اصاب پر دلمر مائے اور مولانا اب یہ سفر قیامت تک جائے گا اور قیامت کب آئے گی کیوں آئے گی کیا اسباب ہوں گے آئے گی نہیں آئے گی وجوہات دلائل کن اوقات میں کن عذاب میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں نہیں میں اور مولانا کے اس خوبصورت سے سفر میں علماء حضرات سے پوچھوں گا اور میں کچھ ایسے دعوے بھی ہیں جن کو یا تو تسلیم کروں گا یا رد کروں گا ان سے تقاضے بپا کروں گا میں خوش آمدد کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں آپ مفکر ہیں اور آپ غور و فکر کرتے ہیں اور آپ کا ایک ریسرچ کا کام ہے اور کچھ تقاضے اور دعوے آپ کے پاس ہیں جناب فاروق تیجانی صاحب اسلام علیکم میں خوش آمدد کرنا چاہتا ہوں ہمارے اس سفر میں میں اور مولانا میں میرے ساتھ تشریف فرمائیں معروف عالم دین ہیں اور ہمیشہ ایک اعتدال سے سرشار گفتگو فرماتے ہیں علامہ سید شریعہ دعو اسلام علیکم ورحمت علیکم السلام تیجانی صاحب کیا دعوے ہیں یہ سچ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آنے والے پچاس سے اسی سالوں میں قیامت آنے والی ہے جی بالکل اصل میں قیامت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم کچھ بھول جاتے ہیں قیامت جو ہے صرف پہلی نفخہ نہیں ہے قیامت سے پہلے دو نفخہ ہیں یعنی دو سور پر اٹھنی ہے پہلی سور پہ تو یہ ہوں گا کہ ساری دنیا لے پیٹھ لی جائے گی کوئی چالیس کا وقفہ ہے اور ایک حدیث ہے حضرت ابو حریر عبدالعانہ سے جب وہ پوچھا گیا کہ کتنا وقفہ چالیس کا تو آپ نے کہا ابیت یعنی میں بتاتا نہیں تو کہا کہ چالیس دی کہیں گے نہیں میں نہیں بتاتا پھر کہا چالیس ماہ کہیں گے نہیں میں نہیں بتاتا پھر کہا چالیس سال کہا میں نہیں بتاتا اچھا اس سے مراد یہ ہو گیا کہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتانے سے انکار کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں بتا ہے لیکن انکار کر رہے ہیں اچھا کیوں انکار کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے لیکن یہاں ایک چیز سمجھ میں آیاتی ہے اس کو استمباد کر سکتے ہیں کہ چالیس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چالیس مزید پھونکیں اور ماری جا سکتی ہے اتنا ماہ فاصلہ ہے پھونکیں ماری جائیں گے ہاں یعنی نہیں ماری نہیں جائیں گی یعنی پہلی پھونک سے دوسری پھونک سے جو فاصلہ ہے جس کو وہ انکار کر رہا ہے تو وہ چالیس پھونکوں توقع فاصلہ نظر آتا ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے حدیث میں کیونکہ وہ جب کہہ رہا ہے کہ چالیس اب چالیس کے آگے کیا ہے دن ہیں مہینے ہیں سال ہیں کچھ نہیں پتا لیکن پھر آپ یہ قیاس کر لیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پھونک سے دوسری پھونک تک چالیس کا فاصلہ ہے اچھا اب یہ کہا کوئی جاتا ہے کہ بھی قیمت کب آئیں گی تو یہ نامنکن ہے کوئی بتا سکے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورج یونس میں فرما دیا ہے کہ ہم نے چان اور سورج کو اس لئے پیدا کیا یا ان کو منور اور اجالہ کیا کہ تاکہ تم اپنے دنوں اور برسوں کو گن لو اور ان کے منزلوں کو جمع کر لو تو ہماری جو تمام جو اوقات اکار ہے نماز فرائض اس کی وہ چان پہ اور سورج کے اوقات سے تعلق رکھتے ہیں اب پہلی فوق میں تو یہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں لپیڑ لی جائیں گی وہ ہمیں پتا ہے کہ کب ہوگا ہاں وہ پتا ہے کب ہوگا اچھا وہ اس لئے میں بتا رہا ہوں دیکھیں اب تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا وقت دے ہاں وہ جو پہلی پھوک ہے اس کا عرصہ کیا بتا رہے ہیں آپ کے کب ہوگا ہاں وہ تاریخ بتا دیتا ہوں میں آپ کو عرصہ کیا تاریخ بتا دیتا ہوں پندرہ سو بتیس ہجری پہلی پہلا محرم جمعہ کا دن ہوں گا یکم محرم پندرہ سو بتیس ہجری جمعہ کا دن قیامت کی پہلی سور پھوکی جائے گی دیکھیں میں یہ جو دعوے کر رہا ہوں یہ استنبات ہے یہ کوئی غیبی اطلاع نہیں ہے تو نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ جناب یہ کوئی وحی کا دعوے کر رہا ہے نعوذ باللہ اسی بات نہیں استنبات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب حدیث اور قرآن سے کوئی کلکولیشن کرتے ہیں سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ بتا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مدتیں بتا دی ان چیزوں کی اتنی مدتیں حدیثیں مختلف واقعات کے متعلق مدتیں مین ہو چکی ہیں مثلا کہ تو مشہور حدیث ہے ایک حدیث ہے جسا کہ حضرت ابو داود میں بھی ہے اور مسانت احمد میں بھی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آدھے دن کی محلت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ میری امت کو آدھے دن کی محلت بڑھا دی جائے آدھے دن سے مراد پوچھا گیا کتنا تو کہا پانسو برس اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک دن مکمل ہونے کے بعد آدھے دن کی محلت بڑھی یعنی پندرہ سو برس اچھا ایک حدیث ہے جو مطلب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قراتین قراتین کا ذکر کیا اور اس میں یہ فرما دیا کہ مثال دے کر کہ تمہارا یہاں رینا ایسی ہے دنیا میں دیسا اثر سے لے کے مغرب تک کا پھر انہیں کہا کہ اہل تورات جو ہے وہ تورات لائے وہ صبح سے لے کے زہر تک کام کرتے رہے پھر وہ رک گئے تو اللہ نے ان کو ایک قرات دیا پھر زہر سے لے کے اثر تک اہل انجیل آئے وہ کام کرتے رہے تو ان کو ایک قرات دیا پھر اہل قرآن آئے تو اثر سے لے کے مغرب تک انہوں نے کام کر تو ان کو دو قراتیں دی اچھا ہاں اب اس حدیث سے پھر انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ ہمیں میں آپ کو مفہم حدیث سمجھا رہا ہوں میں آپ کو حدیث کا مکمل ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اس وقت صرف مفہم دے بیان کر رہا ہوں تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں ایک قرات ملی ان کو دو قراتیں ملی جبکہ انہوں نے کام بھی ہم سے کام کیا تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں تمہارے عجر میں میں نے کوئی زیادتی کی کہلیں گے نہیں تو کہلیں پھر یہ میرا فضل ہے اسے چاہ میں عطا کروں اب اس حدیث سے بات تو یہ وعدے ہو گئی ایک کہ ہم آخری امت ہے یہ آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کا عجر زیادہ ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں لیکن وقت ممبے وقت کے مطالق کم ہے اچھا اب یہ وقت کے مطالق جب ہم بات کرتے ہیں تو طبقات و قبرہ میں ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے یعنی قیاس ہو جاتا ہے اس بات کا کہ پچھلی امتوں کا جو ہے وقت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو وقت ہے وہ تقریباً کوئی سترہ سو برس ہے ایک روایت میں اور ایک روایت میں انیس سو برس ہے اور یہ تو معروف ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں چھے سو برس کا وقفہ ہے تو یہ قلم علیہ کے پچیس سو برس بنتے ہیں اب یہ ضروری جب ان کی امت کا وقت پچیس سو برس ہو گیا تو ہمارا اس سے کم ہونا چاہیے کیونکہ حدیث ہمیں یہ اطلاع دے رہی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کاؤنٹ کریں کاؤنٹنگ اسی طریقے سے ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سورج اور چاند کی گردشیں جو ہے تمہارے لئے برسوں کے دنوں کو ناپنے کے لئے بنا دی گئی ہے اب ان دونوں گردشوں میں گیارہ دن کا وقفہ آتا ہے صحیح ہے سال میں سورج جو ہے تین سو پینسٹ دن میں اپنا دن مکمل کرتا ہے اور جو چاند ہے وہ تین سو چون دن میں مکمل کرتا ہے سوائے تین سال میں ایک دن جو ہے لی پی آر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آپ اور وہ چاند میں کوئی ایک سا چار چوتے سال میں لی پی آر ہوتا ہے اس طریقے سے صحیح ہے اچھا اب ان کو اگر ہم دیکھیں صدی کے پر تو یہ صدی میں تین سال کا وقفہ آ جاتا ہے اچھا اور اگر پندرہ سو برس میں اگر ہم ان دونوں کو کاؤنٹ کریں تو یہ پھر بن جا ہے پینتالیس سال کا فرق ڈیفرنس جو آ رہا ہے سورج و چاند کی گردش کے اندر تو اس کو اس طریقے سے پھر ہم قیاس پر رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادصد سے جو ہے ہم چاند کی گردش کو کاؤنٹ کریں گے اور چونکہ حجرت کی جو سورج کی بادصد جو ہے سورج کی گردش سے ہوں گا اور چاند کی گردش جو ہے وہ حجرت سے ہوں گی صحیح ہے ٹھیک ہے نا اب چونکہ چاند کی گردش جو ہے وہ پہلے ختم ہو جائیں گی تو مطلب یہ ہو گیا کہ باب توبہ جو ہے پندرہ سو حجری میں بند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے سورت نام میں فرما دیا ہے کہ جب اللہ کی باب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر توبہ کرنا یا ایمان لانا بے سود ہوں گا ٹھیک ہے میں آپ کی ذات سے رکھ کے چونکہ ظاہریں بہت بھاری چیزیں ہیں اور سمجھنے میں تھوڑی دکت بھی ہوگی علامہ شہیار دعوت صاحب آپ سے سوال پوچھوں 87 years بعد دو ہزار 2110 میں قیامت آ رہی ہے یکم محرم ہے جمعہ کا دن پڑھا رہا ہے اور اس حساب سے دنیا کا خاتمہ آ رہا ہے پہلا سٹیج قیامت کا اس دن آ رہا ہے 87 years بعد آپ تھی آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی زیادہ ریسرچ کی مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث یاد آ رہی ہے مفہوم ارز کرتا ہوں جب آپ کا قریب وقت آیا قریب المرگ ہوئے تو اسحاب کو کچھ کو قریب بلایا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام یہ سنا ہے کہ کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو اب میں تمہیں وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے پوری زندگی نہیں سنائی کیونکہ مجھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا صاحبہ نے پوچھا وہ کیا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ میں ایک دن رسول خدا علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آقا علیہ السلام سر جھگائے ہوئے تھے اور گریہ فرما رہے رو رہے اتنا رو رہے کہ آپ کی ریش مبارکہ پوری بھیگ گئی میں بھی رونے لگا کہ سرکار علیہ السلام یقیناً امت کے غم میں رو رہے پھر سرکار علیہ السلام کہ چہرے اقدس کی طرح میں بار بار دیکھتا تھا تو اچانک سرکار علیہ السلام نے اپنا چہرے اقدس اٹھایا تو اب مسکرہاتی تبصم تھا میں خوش ہو گیا میں نے ہاتھ جوڑ کر سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کچھ سمجھ نہیں آیا پہلے گریہ اب تبصم تو فرمایا ہے اے بھور رہ رہ مجھے میری امت کے حال نے ان کے افعال اور عوامل نے مجھے رنجیدہ کر دیا کیونکہ گناہ داری بات ہے میری امت کی اور وقت ہمارے پاس کم ہے میں ان کی بات کو انڈورز کرتا ہوں وقت کم ہے اس امت کو شب قدر اسی لیے دی گئی تھی کہ اس ایک رات میں اگر کر لیں گے تو تیراسی چوراسی سال کی عبادت کا سواب مل گیا ٹھیک ہے اچھا جی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یا رسول اللہ یہ اب تبصم فرمایا کہ میری امت کو جب یہ ہوا میں نے اپنی امت کا غم کیا تو اللہ تعالیٰ کو میرا یہ رونا پسند آیا اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام رنجیدہ نہ ہو جس نے فقط اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا تو ابو حریرہ کہتے ہیں میں فرط جذبات کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پکا کتے ہی جنت ہی ہو گیا تو میں اٹھا ایک دم اجازت سرکار مجھے اجازت دیجئے اور میں ایک دم پلٹا تیزی سے سرکار علیہ السلام مجھے آواز دی اے ابو حریرہ کہاں جاتے ہو رکو میں واپس ہوں یا رسول اللہ فرمائے نہیں نہیں ابھی نہ بتانا نہیں تو لوگ عامالِ صالحہ کرنا چھوڑ دیں گے عامالِ صالحہ بھئے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم تو ہو گئے جیسا کہ آج نبی کو پتا تھا یہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہم ساری ساری رات محفلیں نات کرنے والے نبی کے نام پر وہ نعرے لگانے والے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بس چھوڑو جی نمازیں کس نے پڑھنی ہے حقوق العباد کا کس نے خیال لگنا ہے کلمہ پڑھ لیا ہم تو جنتی ہو گئے تو اس بات کی قیامت سے کیا دانتے ہیں اس بات کا قیامت سے یہ تعلق ہے کہ ہم جو یہ لمبی لمبی امیدیں ماند کر بیٹھیں قیامت کے بارے میں خود رسول خدا علیہ السلام کئی صحابہ نے سوالات کی میرے آقا کا کیا جواب تھا انقریب یہ حصول اللہ قیامت کا بھائی فرمایا انقریب سالے چودہ سو سال ہو گئے انقریب نہیں آیا اب یہ کیا ہے اس کے اوپر وہی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا پھر وہ اتنے دن ہوگا علماء محققین نے جو علم العداد کے اوپر بڑی مہارت علم الحساب کے اوپر بڑی مہارت رکھتے تھے کیونکہ میری عدیس میں مہارت نہیں ہے لیکن وہ بتایا کرتے تھے کہ اس حساب سے اگر آپ ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کریں گے تو چند منٹوں کا زندگی ہے یہ اب یہ دعویٰ کرنا اب یہ کہہ رہے ہیں میرا دعویٰ نہیں ہے میرا ایک استمبات استمبات پر مبنی دعویٰ ہی ہوا یعنی وہ کہہ رہے ہیں میری کلکولیشن تو بتا رہی ہے کہ یہ ہے وہ دن کہ جس دن سلسلہ شروع ہو جائے گا قیامت کا توبہ کا دروازہ بند ہونے کا تو بالکل حدیث واضح موجود ہے کہ بعد محق محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت سے چالیس سال پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کیونکہ چالیس سال پہلے ولادت کا سلسلہ بند ہو جائے گا بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے اچھا جی میں انہوں نے ایک حدیث جو سنائے نہیں وہ ابن عباس نے بھی ایک روایت یہی کی ہے حضرت ابن عباس سے یہی حدیث روایت ہے وہ جو ارسول اللہ نے کہا کہ مان کان موقنون موقن غلظ استعمال ہوا ہے کہ جو کلمہ توحید پہ ایمان کا اس درجہ اس کا ایمان ہے کہ وہ بس یہ مان لیتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے لیکن ایک بات اور ہے کیا وہ میں نے چونکہ اپنے مراسل میں بھی بات کی ہے بڑی اگر آپ اجادت دے رہے ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ پھر بڑا کنٹریکشن آ جائے گا دیکھیں میں نے تحقیق کی کہ دجال کے ساتھ کیا مقابلہ ہے آپ یقین کریں میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں اس معاملے میں بہت نچوڑ نکالا دجال کے ساتھ ایک جنگ بھی نہیں ہے مسلمانوں کی امت کی دجال کی جنگ ہی نہیں ہے مسلمانوں کی کسی کے ساتھ نہیں ہے جنگ نہیں ہے وہ آئیں گا اپنے جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی یہ غیر معمولی صلاحیتیں وہ ہوں گی اس کے پاس برسات کروائے گا زمین اگوائیں گا لوگوں کے سب کچھ کر دے گا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے وہ اللہ کی طرف سے جنگ نہیں ہوگی نہیں وہ جنگ نہیں کریں گا وہ کہیں گا کہ میں جنگ پہ ایمان لاؤ جو نہیں ایمان لائیں گا تو وہ جوانا خود بہت جوانا ایک طریقے سے جگڑا جائے گا مالی حالات کے طور پر بیماریوں کے طور پر کیونکہ یہ ایک محقق کا کام ہے وہ جب ڈیپ میں جو گستا ہے سمندر کے اندر تو پھروض پتا ہوتا ہے کہ یہ موتیاں ہیں یہ کیا چیزیں یہ پھتتا رہی کیا اس سب چیزیں تو دجال کے ساتھ جنگ نہیں لیکن دجال کے وار کے ساتھ جو آپ کا مقابلہ ہے وہ صرف آپ کے عقیدی سے جنگی ہوئی نا نہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں جنگ نہیں ہو رہی ہے وہ دعوی کر رہا ہے پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خداوندی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی چیزیں بتائے گا دیکھو میرے پاس یہ صلاحیت ہے ٹھیک ہے نا تم خدا کو اگر عالم الغیب مانتے ہو اپنے عقیدے میں تو میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے اس کی صلاحیت ہے وہ جان جائیں گا ہر چیزوں گا لیکن جو عقیدہ ہے آپ کے پاس اب عقیدہ کس کے ساتھ یہ بھی سن لیں عقیدہ توحید نہیں عقیدہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے یہ شرطیں تحقیق یہی مجھے بتاتی ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا اور سچا ہو اور آپ کا تعلق قلبی فکری اور روحانی ہو تب آپ دجال کے وار میں اس میں نگرے میں نہیں آئیں گے چاہے توحید کا ہو نہ ہو نہیں توحید تو خود آ جاتی ہے رسالت ہوگی تو توحید ہوگی توحید تو خود بہت آ جائے گی جب حضور کی نبوت پہ آپ کا ایمان ہوں گا تو توحید آپ کو توحید بتانے والا کون تھا یعنی جو موہد ہے اس کا نہیں چلے گا نہیں نہیں یہاں تک کہ قبر میں بھی اچھا میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہا سکتا ہوں یہ بات کیونکہ حدیث ہے اسما بن نبو بکر کی اچھا وہ تو بتائیں نا کہ دجال صاحب کہہ رہے ہیں جنگ نہیں ہے نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ قتل کریں گے دجال کو دیکھیں وہ حضرت حدیث میں آئے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو چھوڑ دیں تو پھر قتل کیسے کریں سن لیں نا عقیدے سے ہاں تمہیں بتا رہو نا آپ ذرا سن لیں عقیدے نہیں آپ ایک بات کو ذرا سمجھ لیں کوشی کریں تصویر کیا ہے کہ دجال کو اگر وہ صاحب جو جو امام مہدی ہیں وہ زوحت کے جو شخصیت ہے ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہوں گی وہ ہاں بالکل کیونکہ ایسے وقت میں وہ اپنے ایمان کو اور مسلمانوں کو لے کر ایک طرف ہو کے بیٹھی ہوں گی اچھا رسول کی حدیث ہے کہ دجال کا سامنا مت کرو یہ حدیث میں آیا ہو ہے پہاڑ پر چلے جائیں گے چلے جائیں آپ دور چلے جائیں آپ نے اپنا ایمان بچانے کے لئے غار میں چلے جائیں تھے ایسے جو عوام ہوں گی وہ اپنے ایمان بچانے کے لئے مکہ مدینی کے طرف دوڑیں گے ایمان کو بچانا بس مقصود ہے عقائد کو بچانا اور حضیث میں کہا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں واقعی ایمان والا ہوں وہ یہ سمجھے گا میں توحیدی ہوں میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں میں ہی مسلمان ہوں میری داڑی بڑی ہے میری پانچے چھوٹے ہیں میں پکا مسلمان ہوں میں نے تو تقبلیغ میں اتنے سال لگائے ٹھیک ہے نا میں تو مقابلہ کروں گا اور جب جائیں گا تو جادلہ جال کی سے جب بحث کریں گا تو اس کی اتباع کرنا شروع کر دے گا یہ حدیث میں تبلیغیوں کو ہٹ تو نہیں کروں نہیں نہیں میں کسی ایک پر پرٹیکلری بات نہیں کروں میں جندل نورج کے بات نہیں اس لئے تو میں کہہ رہا تھا نا کہ تحقیق جب آپ کریں گے نا تو آپ کو یہ لازمی ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سنتے بھی ہیں آپ کو دیکھتے بھی ہیں صحیح جیسے کہ صورت نساء میں ذکر ہیں صورت نساء کی آیت نمبر 49 ہے جہاں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ تو کہو کہ سمیانا و آتانا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی سنی اور آپ کی اتباع کی یہ تو ہم پہ واجب ہے اور یہ بھی کہو یا رسول اللہ ہماری سنیے ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور جب آپ یہ مانیں گے تو یہ قرآن میں آگے آیت یہ کہہ رہا ہے کہ یہی درست ہے اور یہی ان میں خیر ہے اچھا خیر اور درست ہے نہیں ہے جنگ نہیں ہوگی تو پھر قتال کیسے ہوگا اچھا میں بتا رہا ہوں اچھا اب وہ حدیث آ رہی تھی تو وہ ذہن سرارہ رہی ہے حدیث میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ جب نازل ہوں گے تو صحاب اس وقت جو گروہ ہوں گا مسلمانوں کا وہ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے ببک کہتے ہیں کہ فجر کا ہوں گا میرا قیاس ہے کہ شاید وہ فجر کی نماز نہیں ہوں گے بلکہ شاید جمعہ کی نماز ہوں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نوزول ہے وہ بارہ ربی اول ہے اور جمعہ کا دن ہے اچھا بارہ ربی اول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جمعہ کا دن آتا ہے بارہ ربی اول ہوتا ہے اور پندرہ سو تین ہجری ہے میں نوٹ کرلوں آپ نوٹ کریے پندرہ سو تین ہجری تین ہجری بارہ ربی اول جمعہ کا دن جارب دمشقی مسجد ہے وہاں پہ اتریں گے فرشتیں ان کو اتاریں گے اور برحال وہ اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگئے ہیں ان کو دیکھیں گے باقعدہ احمد محمد دیکھیں گے ان کو آئیں گے مسجد میں ہاں مسجد مینارے مینار کا ذکر ہے کہ مینار پہ اتریں گے اور پھر وہ اتر کے جو نا مسلمانوں کے بیچ میں جب آئیں گے تو کہیں گے کہ بھئی آپ نماز اقامت ہو چکی ہوں گی تو آپ کو کہا جائیں گے آپ پڑھائے کہلیں اقامت تمہارے آپ کے لئے کھڑی گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو امام مہدی ہے نا یہ دراصل ان کا اپنا نام ہی مہدی ہے اچھا ہاں حضور نے فرمایا ان کا نام عبداللہ نہیں نہیں حضور نے جو فرمایا ہے نا حدیث حدیث میں بہت سیڈیوائی ہے نام کہیں نہیں سننے سننے مجھے قادرت چاہتا ہے جی 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 فرمائیں کہیں پہ نام نہیں ذکرے سننے مری بات یہ علماء نے اس حدیث سے استمباد کیا کہ نام محمد دعا کیوں کہ لیکس آیت یواتی اسمہ اسمی اچھا اس میں کئی حدیثیں ہیں اسمہ اسمی یعنی اس کا نام نہیں سننے نا یواتی کا معنی ہے تو سمجھے نا یواتی کا معنی ہے کے عربی میں دیکھیں جب آپ قرآن حدیث پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو عربی لغت میں عبور ہونا چاہیے یواتی عربی میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کسی چیز سے آکے مل جانا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اوپر سے ٹھیک ہے نا اب یواتی اسمہ اسمی یعنی اس کا نام میرے نام کے ساتھ آکے ملیں گا یہ معنی بنتا ہے اور کچھ روایتوں میں ہیں یوافق اسمہ اسمی کچھ روایت وہ ضعیف ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی طرف سے یہ روایت ہے امام بزر جن نے جو نے اس حدیث کو زیادہ کوٹ کیا کہ یہ حسنہ درجہ پہ رکھ رہی ہے یعنی اسمہ اسمی اچھا میں یہ فرمانا یہ جو چاہ رہا ہوں مجھے یہ ایک حدیث ملی جس میں نام ہے جس میں نام اس طریقے سے آیا کہ امام مہدی لفظ تو میں نے یہ استنبات کی کہ یہ واقعی ان کا نام ہی مہدی ہوں گا اور وہ نام اس طریقے سے مہدی محمد یہ نام ہو سکتا ہے محمد مہدی نہیں مہدی محمد ہوتا ہے کہ یعنی اسمہ اسمی اس کا نام میرے نام سے آکے نام جڑے گا اور والد کا نام والد کے نام کے بارے میں جو باقی روایتیں آتی ہیں چونکہ بہت ہی امام مہدی کی مطالق جو قریباً کوئی پونے دو سو کسی نے کہا کسی نے دو سو حدیثیں روایت کی میں نے کاؤنٹ تو نہیں کی حدیثیں بہت ہیں لیکن اکثر ضعیف ہیں اور کچھ تو بہت منگڑت گئے یعنی اس کے میں بیان کیا کروں اس کو موضوعات تک چلی گئی وہ حدیثیں میں آتا ہوں اسی بات پر علامہ صاحب پدرہ سو تین ہجری کا جمعہ دمشقی مسجد میں پڑیں گے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اس کی میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ میں تردید کر سکتا ہوں کیونکہ میری اس کی اوپر تو بھارہ برملا میں کہہ دو کہ میری تحقیق نہیں ہے اچھا ایک روایت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی قرآن خانہ کعبہ کی چھت بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر آئیں گے یہاں پر ایک سوال آئے گا کہ جب وہ خانہ کعبہ سوال آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو پھر آواز لگائیں گے اے لوگو مجھے نیچے اترنے میں مدد دو یعنی سیڑھی لگائی جائے گی سیڑھی مانگیں گے نیچے اترنے کے لیے ذریعہ وسیلہ مانگیں گے کسی نے سوال اٹھایا کہ یار آسمانوں سے آئے کعبہ تک تو بغیر سیڑھی کے آئے بغیر کسی وسیلے کے آخر تو یہاں سے کیوں تو اس کے دو جوابات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ یہ عالم عرفہ میں تھے یا عالم ملقود میں تھے تو وہاں سے فرشتہین کو لے کر آئیں لیکن جب ان کے قدم لگے کعبہ کی چھت پر تو کعبہ زمین پر ہے جو عالم اسباب ہے تو یہاں سبب ضروری ہے یہاں پر وسیلہ ضروری ہے تو اب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتوں کے ذریعے زمین پر بھی اتار سکتا تھا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت ہیں کہ یہاں تک اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے تو ایک تو یہ بتا دیا میری قدرت کاملہ کیا ہے کہاں تک ہے ٹھیک ہے مجھے مانو میں قدرت والا ہوں پھر جب میں جب تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں تو پھر میں تمہیں اسباب کا مقید کرتا ہوں اسباب کی تم باؤنڈریز میں آتے ہو تمہیں سبب کی ضرورت ہے وسیلے کی ضرورت ہے تو پھر اسی لئے وہ سبب مانگیں گے وسیلہ مانگیں گے آئیں گے اور سیڑھی دی جائے گی ان کو پھر وہ سیڑھی دی جائے گی یا جو بھی اس وقت کی جو بھی سوال کی سیڑھی دینے والے کون ہوگی شیعوں کی سیڑھی ہوگی سنیوں کی سیڑھی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے میں جواب دے دیتا ہوں انہوں نے بہت اچھی بات کی لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق جو ہے نا اہل سنت نے مطلب ان کی نزول کی واپسی کی مطالق جو نا بڑا کام کیا ہے جس میں ختم نبوت کا کام ہوا ہے قادیانیوں کے ساتھ ہمارا کافی مدد مقابل تو ہم جب حدیثیں پیش کرتے ہیں تو ہم باسند قوی حدیث دیتے ہیں تو حضرت نے سنائی حدیث ہو سکتا ان کی ان کے پاس سند ہو لیکن میرے پاس جتنی حضرت عیسیٰ کی نزول کی حدیث ہے نا وہ اسی دمشق کے دمشق کی مزید یہ مینار کی حدیث ہے میں اس کا انکام نہیں کیا میں بتا رہا ہوں یہ بھی حدیث ٹھیک ہے نا تو وہ اصل میں ان کو جب ہم دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں حدیث کتنی قوی مل رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں اس سلسلے میں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو بن کے علماء سے تھے تو انہوں نے ہو گئے نہیں وفات پا گئے جامد غامدی صاحب کے پاس علم کتنا ہے آئے میں ان کے ساتھ چیلنج کرنے کو تیار ہوں میں ثابت کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جوکٹر جامد غامدی صاحب کو چیلنج فرمارہ رہے ہیں بلکل چیلنج کر رہوں اس ماؤدو پہ بلکل چیلنج کر رہوں آئیں گے آمد ہوں گے اس کی قرآن شریف گواہ دے رہی ہے نس سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یعنی وَإِنَّهُ لَعِلْمُنْسَعَ کس کیلئے مطالق کہا گیا ہے جعبد غامدی صاحب اپنے طرف سے کوئی تعویل کرے تو کرے مفسرین سب نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطالق ہے کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت کی نشانیوں سے نشانی تو یہ ہوں گے نا آخر زمانے میں آئیں گے ایک تو یہ ہے اور پھر صورت مائدہ کی جو آیتیں ہیں آخری کی تقریباً کوئی ہے سولہ سے لے کے انیس یا بیس تک جو آیت ہے جو حضرت عیسیٰ کا اور حضرت نبی اللہ تعالیٰ کا جو مقالمہ ہے اس مقالمہ کو پڑھنی کی ضرورت ہے اس پر غور کرنی کی ضرورت ہے وہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آمد ہوں گے کیونکہ حضرت اللہ تعالیٰ جب اس سے مقالمہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی ماں کو یا عیسیٰ کہ تم نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو ایسا ہی ہے تو عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں ایسے بات کسی کہہ سکتے ہو جس کا مجھ پہ حق ہی نہیں ہے پھر آگے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی بکشش کے لئے ایک سفارش کرتے ہیں وہ آیت کے اندر ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مقالمہ کس کے لئے ہو رہا ہے مشرقین کے لئے نہیں اس لئے کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے آپ بہتر جانتے یاد ہوں گا آپ کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ مومنین کے لئے اور کسی نبی کو یہ اس بات اجازت ہی نہیں ہے کہ ان کو استقبار کریں مشرقین کے لئے خاص ہوں سے بھئی یہ جب چیز بیان ہوگی کہ جہنم میں جائیں گی اس جات نہیں تو پھر وہ مسیحیوں کے لئے نہیں یہ ان کے لئے ہوں گا جو ان کو دیکھ کر ایمان لائے اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں دوسری آمد کی یہ دلیل بن گئی اب انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی دیکھ کر ایمان لیا ہے تو پھر ان کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے تو ایمان نہیں لیا ہے نہیں نہیں سنے لے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے قرآن شریف میں یہ ہے کہ کوئی اہل کتاب میں ایسا نہیں ہوں گا جو ان کو پھر ان پر ایمان نہ لائے اچھا آپ کہہ رہے کرسٹنز مسلم ہو جائیں گے سب مسلمان ہو جائیں گے سب جانا حضرت نے ایک حدیث سنائی تھی بڑے اچھی کہ اس میں حضرت رو رہے تھے اس حدیث میں ابو حریرہ کی حدیث میں یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو آیتیں پڑھی ایک آیت میں حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور ایک آیت یہی پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی دعا کے پھر رونے لگے پھر جبریل آئے تو پھر مسکرانے لگے تو خبر دی کہلیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میں تمہیں تمہاری امت کے لیے غمگین نہیں ہونے دوں گا قیامت کے لیے تو سوال ہے یہ حدیث کس کے لیے تھی یہ ان لوگوں کے لیے جب وہ حوضے کوورز میں آئیں گے تو کہیں گے کہ امتی میرے اصحاب میرے رفقہ تو ان کو ہٹا دیں گے کون فرشتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے بہت کچھ کیا ہے تو رسول اللہ تھوڑے دیر کے لیے ہٹیں گے تو کہہ لیں گے کہ میں وہی کہوں گا عبدالصالح جو کون حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا ہے تو اسے آیت کو دور آئے گے تو یہ آیت بے سود نہیں ہے یہ آیت ان کی بخشش کیلئے اب اللہ آپ تو خیر بینی آسے چاہے بخش دے چاہے نہیں بخشے اس کی مرضی پر ہے وہ تو ہم اس پر کوئی چیلنج نہیں ہے لیکن دلائل یہ بننا رہے ہیں قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں بخشش کیلئے ہی ہے تو جب بخشش کیلئے ہے تو بخشش تو وہ نہیں کیوں گی من کانا موکنن لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے اچھا یہ چند چیزیں میرے پاس ہیں موٹی موٹی میں چاہتا ہوں کم وقت میں آپ سے جواب بھی مل جائے یہ تو آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے نزول عیسی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی دجال کا آپ نے بتایا جنگ نہیں ہوگی قتال نہیں ہوگی مگر قتل کون کرے گا حضرت عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام خود کریں گے تو کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں نہیں جنگ نہیں اس میں یہی کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے بھاگے گا دور لگائے گا اکیلے عیسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام جب وہ کہیں گے دروازہ کھول دو کیونکہ مسلمان جو ہے اپنے ایمان کی افادت کے لیے دجال سے ہڈ کر بیڑے ہوں گے دروازہ بند کریں گے نہ اس کی ہم سنتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں وہ دروازہ کھلوا دیں گے کہیں گے کھولو اب دروازہ اب مقابلہ ہو اب حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے مقابلہ نہیں مقابلہ تو ہوتا ہے کسی مدد مقابل ہو وہ تو ڈرپو ہوگی اتنا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہایا ہے کہ دجال کو دیکھو اس کے نوپے توق دو اب میں اب ذرا کنفیوز ہوں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہا کہ ابھی دجال کو دیکھو تو وہ تو دنیا جنت دوزہ ہاں ہاں سب کر رہا ہے اس سے مقابلہ بھی نہیں کرو وہ تم پر حاوی ہو جائے گا اور اچانک سے وہ اتنا کمزور ہوگی نہیں اچھا آپ انگ سے لے لی جاؤ دیکھیں حدیث میں الفاظ آتے ہیں مفہوم ارزادوں سے وہ جس گدھے پر سواری کرے گا اب وہ گدا ہوگا رسول نے اس کا نام گدا فرمایا تو اس کا ایک قدم ایک ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگا اب وہ تیزی کے ساتھ پوری دنیا کا چکر لگائے گا ہر جگہ جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ سے اس کو روک دیا جائے گا اچھا اس کے ساتھ ایک حدیث اور بھی مل دیا جس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے کہ وہ بیت المقدس اور کوہتور پر بھی نہیں جا سکے گا اچھا ان دو مقامات پر اور دو مکہ مدینہ یعنی ہوں یہاں فرشتوں کے پیرے ہوں گے کوہتور اور بیت المقدس کے بارے میں سند نہیں ہے لیکن بارہ روایت موجود ہے اچھا اب یہ ہے کہ جی اس کے ذات حضرت کا یہ کہنا کہ نہیں ہوگا مقابلہ میں ایک حد تک تو ان سے قائل یعنی کہوں گا ان کی بات کی تصدیق کروں گا کہ ٹھیک ہے جی وہ بہت ساری صلاحیتوں کا حامل ہوگا آج کے دور میں وہ کیسے زندہ کرے گا بھئی ماں باپ کو آپ کو آنا پڑے گا میٹا ورس پر اچھا آپ کو آنا پڑے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو آپ کے روبوٹکس ہوں گے جو روبوٹس ہوں گے وہ آج آپ کو ایسے ایسے جوابات دے رہے ہیں سب ہو جائے آپ کا سب دے گا آپ یہاں بیٹھے ہیں کینیڈا میں بیٹھ کے آپ ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں جیسے ہم یہاں چاہے بھی رہے ہیں وہاں پر ہم موجود ہوں گے لیکن ہم وہاں فیزیکل نہیں ہوں گے ہم وہاں ورچول ہوں گے جب یہ ورچولیٹی آ جاتی ہے جیسے ہاں ورچول کرنسیز بھی چل رہی ہیں آپ کو پتا ہے تو جب کوئی بھی چیز نیچر سے جب ٹکراتی ہے نا تو خود بخود پاش پاش ہو جاتی ہے لیکن اس کے پھر کنسیکوینسیز بھگتنا پڑتے ہیں سب لوگوں ٹھیک اتفاق کے یہ کام آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے ہوگا باقی بٹ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مفہوم یہ بھی ہے حضیث کا میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا یا عیسیٰ علیہ السلام اس کو نظر آئیں گے تو وہ ایسے گھل جائے گا جی جی کہ جیسے نمت پانی میں گھل جاتا ہے ایک جو جنگ کا کونسپٹ آتا ہے نا جیس کو قتل کیا جائے گا اب اس کی وضاحت کی بڑی شدید ضرورت ہے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بالکل بتائیں رہی بات یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ حسن حدیث ہے کہ جو سورے کحف ہے یہ دجال سے بچاتی ہے پھر یہ بھی فرمایا دجال ایک تو آئے گا ہی آئے گا لیکن اس سے پہلے جو جھوٹے نبی ہوں گے وہ بھی دجال ہیں تیس دجالوں کی بتائی گئی ہے حدیث میں کہ چھوٹے بڑے کئی دجال آئیں گے اور آخر میں سب سے بڑا دجال آئے گا اب یہ جو چھوٹے بڑے دجال کہت بھوک جھوٹ بول کے اس کے حرام کمانا یہ دجالی قوتیں بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا دیتی ہیں کہ جی گھر بیٹھ کے آٹھ سو ڈالر ہزار ڈالر یوں کمالو حلال حرام گیا بھاڑ میں یہ سب دجالی قوتیں ہیں ٹیس نبی آپ فرما رہے ہیں ٹیس قضاب آئیں گے میں آپ بتاتا ہوں کتنے آ چکے ہیں ابھی تک میں نے دیکھیں میں آپ بتا رہا ہوں چونکہ معاملہ بڑا بڑا طلب ہے انہوں نے بہت اچھی باتیں کیے لیکن چند باتیں یہ جو حدیث کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا نا کیوں قتل کرے گے قتل کی دو وجوہات ہیں ایک کہ اس کا فتنہ ختم ہو جائے صدیباب ایک جزا ہوتا ہے یہ نا مطلب یعنی حد لگتی ہے صحیح ہے ہو گئی اور ایک یہ ہے کہ وہ بتانے کے لئے کہ انسان یہ ہے اس کا خون دکھائیں گے اپنے جس سے ہم وار کریں گے دکھائیں گے دیکھو اس کا خون تو یہودی وہاں کہیں گے ہمیں تو دوکھیں کھا گئے یہ تو انسان خداقت میں تو خون نہیں ہے تو وہاں پھر وہ بھی ہو جائیں گے اس میں اب دجال کے مطالق جو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دجال کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے جگڑا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیوں نہیں کہتے کہ بھئی جہاد کرنا اس کے ساتھ اچھا یہ جو آرمگرڈان اور یہ ساری چیزیں سننے آخری جو جنگ ہے نا مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کی جنگ ہے جسے کہتے ہیں ملحمت القبرہ مسلمان اور عیسائی بس عیسی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جس کو آرمگرڈان یہ آخری جنگ ہے مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ بس یہ دنیا کی آخری جنگ اور سامنے کون ہوگا عیسائیوں کے بیچے یہود کی سپورٹ ہوگی نہیں نہیں اب یہاں سنو لے مادرت چاہتا ہوں آپ سے تختلاف کر رہا ہوں اس سے پہلے عیسائی اور مسلمان ملکے یہودیوں سے جنگ کریں گے اچھا وہ پہلی جنگ ہوگی وہ پہلی جنگ ہوگی کیونکہ رضو نے ایک فرمایا کہ تم اور عیسائی ملکے اب ورائکم سے مراد کیا ہے فیزیکل پیچھے ہونا یا یعنی کچھ ایسی لفظ مراد نہیں کہ دشمن تمہارے پیچھے مطلب تمہارے پیچھے سادشے کر رہا ہے یہودیشوں کی فطرتی یہ ہے کہ سادشے کرنا ہے اب جو بات جو احسن میں آپ کے پروکرام میں کیونکہ ٹائم کم ہے لیکن میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے سولہ سترہ سال کے بعد دنیا جو ہے آپ کی جو موجود ہے یہ ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے موجودہ دنیا جو ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گی یعنی بتیس سو چودہ سو باسٹھ ہجری تک دو آزار چھتیس میں دنیا دنیا نظر ہی نہیں آئے گی نہیں دو آزار میں تو ہجری تاریخ لکھاتا ہوں میں نے اس کو کلکلویٹ کیا چودہ سو باسٹھ ہجری آپ کہہ رہے ہیں پندرہ سال بات سولہ سال سترہ سال دو آزار اٹھاس سال دو سال اوپر ہو جائے تو اسی کوئی مطلب ہو کیونکہ میں حدیث حدیث کو زیر میں رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کیا ہوگا اس میں دیکھیں دنیا کی بہت بڑی تباہی آنے والی ہے نینانوے فیصد دنیا ختم ہو جائیں گی سو فیصد آپ کی ٹیکنالوجی ختم ہو جائیں گی جنگ ہوگی کوئی جی اور وہ صورت دخان اور صورت واقعہ ہمیں اس بات میں دلالت کرتی ہے اور ایک حدیث ہے میں نے عربی میں بڑھا ہے اس کو مطلب ہے کہ دو طائفوں کے گروہوں کے بیچ میں ایک عظیم جنگ ہوں گی جن کا دعویٰ ایک ہوں گا اور یہ دعویٰ صورت مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے تو دعویٰ کبھی سے کریں اب وہ دو گروہ کے بیچ میں عظیم جنگ مراد یہ ہے کہ ایسی جنگ جس کی نہ نظیر پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملیں گی اچھا ہاں وہ کب تک ہو جائے گی یہ بھی بتا رہا ہوں تاریخ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سال تو بتا چکا ہوں میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس میں حضور صاحب نے فرمایا کہ دنیا کے آخری ستر سال اس حدیث میں فرما دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا وہ اس میں کہا ہے کہ حضور صاحب نے فرمایا کہ اسلام کی چکی چلیں گی راوی نے کہا سنتیس سال چھتیس سال پینتیس سال یعنی راوی جو ہے اس سے کچھ یاد نہیں تھا تو اس نے اتنا گنا پھر حضور نے فرمایا کہ جو دین پہ قائمراہ رہا اور جو اس میں حلاق ہو گیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ رے گئے تو آخری جو ہے نا ستر سال حضور نے فرمایا کہ ستر سال اور ہے یا کہلے نہیں جو گزر گئے اس میں سے گنو دویا مراد یہ ہے کہ اب آپ اس کو کاؤن کریں پندرہ سو باتیس ہجری سے مائنس کریں ستر سال مائنس کریں ستر سال کتنی بنتے ہیں چودہ سو باسٹھ ہجری چودہ سو باسٹھ ہجری چھیک ہے نا تو گئے چودہ سو باسٹھ ہجری میں دنیا میں دو گروہ کے بیچ میں ایک بڑی جنگ ہوں گی جس میں نینانویں فیصد دنیا ختم ہو جائے گی آنے والے پندرہ سالوں میں ایک بہت بڑی جنگ جس میں دنیا نینانویں فیصد ختم ہو جائے نینانویں فیصد اب کہے گے آپ نینانویں فیصد کہاں سے لے آئے میں بتاتا ہوں آپ تو پلوٹ بیچ رہے ہیں پندرہ سال بات تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کچھ بچنینی والا بتائیں یہ تو بڑا ایک اوپن دعویٰ ہے دعویٰ ہے یہ لیکن امید پر دنیا قائم ہے تو ہم تو امید پر بلوٹس بیچتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں اب یہ قیامت تو ایک دن آنی ہے سب سے پہلے ہمارا اس پر ایمان اور یقین پکا وہ بتا رہے کس دن آنی ہے سلسلے بتا دی قیامت لیکن نبی کریم علیہ السلام اب یہ سارے استمباد ہیں ان کے دعوی ہیں لیکن رسول خدا علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا رسول علیہ السلام کو کیوں اپنی امت پر اتنا بولٹھا لوانا تھا کہ جی تم اتنا اتنا حساب کتاب کرنا میری حدیثوں سے نکالنا سرکار علیہ السلام بتا سکتے تھے کیوں ہمارا ایمان ہے رسول خدا علیہ السلام اللہ کی عطاعت علم غیب جانتے ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ اے امیس علمہ یہ مٹی رکھو جن دن خون ہو جائے گی میرا شہدادہ شہید ہو جائے گا جو نبی علیہ السلام نے کتنے قیامت تک یہ سارے واقعات بتا دی تو جو لوگ رسول علیہ السلام کے علم غیب عطائی کے قائل نہیں ہیں ان کو قائل ہو جانا چاہیے اب تو ٹکنالوجی قائل کرا دے گی آپ کو انشاءاللہ مطلب کہنے کہا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے کیوں نہیں دن تاریخ سن بتایا یقیناً اس میں حکمت تھی اگر یہ سب کچھ پتا چل جاتا کہ یہ تاریخ ہے یہ دن ہے یہ سال ہے تو میرے بھائی پھر عمل اچھا یا برا پھر کس نے کرنا تھا پھر تو سب کو ایک ہی وہ نہیں حدیث کہ تم اگر جانتے قبر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو تم روتے زیادہ ہستے کم ایسا یہ نا تو بھئی اب یہ یہ تو قسوٹی کیسے ہوگی اگر آپ یہ آج پہلے سے بتا دوں میں آپ کو پیپر آؤٹ کر دوں پیپر آؤٹ ہے قبر کا بھی پیپر آؤٹ کر دیا نبی علیہ السلام نے جو صحیح رواید میں ان میں یہ کی سوال ہے دیگر روایدوں میں تین سوال ہیں بلکل صحیح ٹھیک ہے نا اصل سوال تو ہونے ہی نبی کا ہے بلکل اصل سوال جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ تو ہو گئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو اور ان کے بارے میں غراب اور ان کے بارے میں سیئے تو سب کچھ سیئے ان کے بارے میں غلط ہے تو سب کچھ غلط ہے سوال وہی یہ بس گھما پھراہ ہم کو دیا مر رب ہوگا مادینوں کا یہ رب دین کا کیا تعلق ہے ادھار بلکل صحیح اصل سوال تو ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے قبر میں یہ سوال بس یہی سوال ہے عاشق جو جواب دے گا بس فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسے واہ بلکل صحیح ہنڈر کی اس چس کے بارے بھی کیا کرتے ہیں حضر عجل بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا دنیا میں عقیدہ رکھتے ہیں بلکل ہاری گل یہ ہے یہ کہ نبی کے لگ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہو جا تو محبوب میں تو اپنی ربوبیت کا بھی بلکل اب آپ فلسفہ آخرت صرف لیں فلسفہ آخرت جاننا چاہتے ہیں پہلے تو یہ انہوں نے حدیث پڑھیں لیں حدیث کے الفاظ ہے صاحب عبی بکر کے کہ فرشتے کہے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم موقن ہو مومن نہیں موقن ہو اس کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی شبہات نہیں ہے اور یہ موقن ہونا ہی ضروری ہے دجال کو دیکھنے کے لئے دجال کے وار سے بجنے کے لئے جو کافہ رہا ہوگا وہ دیکھے گا وہی انہوں نے کہا نا کہ صورت کاف صورت کاف کی اگر آپ پہلی آیت پڑھ لینا کیا ہے الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہ الكتاب ولم یہ جعل لہو عواجہ عواجہ کے مطلب کیا تیڑا حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ تین لکی نے ماری ایک دو اور دی دائیں بائیں انہوں نے تیڑی ماری اور ایک سیدھی یہ سیدھی ہے نا یہ میری ہے کہا کہ لم یہ جعل عواجہ تو کہا ان کا راستہ آپ کو صورت کاف بھی یہی بتا رہی ہے ان سے لگے رو ان سے جڑے رو یہ نہیں صرف پڑھو پڑھتے تو قادیہ نہیں بھی پڑھتے اور چھوڑے دجا کے نغرے میں آئے ہوئے اچھا تو یہ ایسی بات نہیں ہے یہ جھوٹے نبی پہ بھی بات ہو رہی ہے تو کتنے جھوٹے نبی آ چکے ہیں دیکھیں آ چکے ہیں سارے تیس پیلی ہو گئی ہے حاصل میں بات یہ ہے کہ یہ جب مرحلہ شروع ہوں گا نا دنیا کی تباہی کا جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا خطرناک مرحلہ ہے جس میں تقریباً میرے حساب سے ایک سال تک تو کم سے کم چان اور سورج کو آپ دیکھ نہیں پائیں گے ایک سال تک کم سے کم یہ پندرہ سالوں کی بات کی بات کر رہا ہے میں بتا رہا ہوں جب یہ دنیا میں نیوکلر جنگ ہو جائے گی سورت دخان کس بات کیلئے دخان تیسا ہیں گا دوان پندرہ سال بعد یا سولہ سال بعد نیوکلر جنگ ہونے والی ہے جس میں سورج ایک سال کیلئے دیکھیں دو گروہ تو ہیں ایک پیوڑلی ارثوڈیکس ہے جو ریشیا کا ہے یار میں کہہ رہا تھا میں شادی کر لوں دیکھو اب یہ مسئلہ ہوگی پندرہ سولہ سال بہت نیرست ہیں دیکھیں چیزیں اب تو ٹائم ہی نہیں بچا ہمارے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے زیادہ خطرناک چیزیں پہلے جو کیونکہ قیامت سے پہلے مراحل ہیں لوگوں نے ان مراحل کو نہیں گنایا نہیں سمجھائے اب میں کیوں کہہ رہا ہوں نانوے فیصد دنیا ختم ہو جائیں گے اس کی وجہ ہے سورت اسراء کے اندر سورت بنی اسرائیل کے اندر چھٹی آیت ہے جہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَكُمْ أَكْتَرَ نَفِيرَ کس کو بنی اسرائیل کو کہ تمہیں ہم نے سب سے زیادہ جتو والا منا دیا تو سوال یہ ہوتا ہے اچھا یہ آیت جو ہے مکی ہے حضور حجرت نہیں فرمائے تھے جب یہ آیت اتری تھی اور مدینہ میں جا کے جو کچھ ملائل ہوئے تو یہاں پہ جو سوالات اٹھے تھے کہ بنی اسرائیل تو اپنے جب ان کا گولڈن ایرا تھا نا حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کا جو ایرا تھا زمانہ تھا اس میں بھی وہ تعداد میں کبھی زیادہ نہیں ہوئے کیونکہ وہ تبلیغ کرتے ہی نہیں ہے تو یہ تعداد میں کب زیادہ ہو سکتے ہیں ایک ہی صورت ہے کہ باقی لوگ اس کی تعداد میں کم ہو جائے صحیح اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے کی تاریخ بھی بتا دے یا سال بتا دے نہیں دیکھیں امام مہدی کے متعلق کچھ تھوڑا سا ہمارے پاس افراد و تفرید کا معاملہ ہے اچھا اس کی وجہ آئے ہے کہ ہم نے کوئی قریب پونے دو سو یا دو سو حدیثیں تو جمع کر لی ہے لیکن اس میں بہت سی حدیثیں ضعیف بھی ہے اور بہت سی تو موضوعات پہ بھی ہے کس نتیجے پہ پہنچا ہے نو احتدی بھی یہ بھی آیا یہ حضرت علی کے لیے بھی آیا اور حضرت امیر ماویہ کے لیے بھی آیا دونوں روایتوں میں ایک ملتی ہے حضرت امام مہدی کے اوپر بتا دے اچھا میں بتا رہا ہوں نا اور پھر ایک حدیث ملتی جس میں انرسو صاحب نے فرمایا کہ جب تک بارہ خلفاء راجدین نہیں ہو جائے میری امت میں جب تک یہ اسلام قائم رہے گا ٹھیک ہے نا بارہ امام یعنی خلفاء جن کے دور میں اسلام عزیز رہے گا یعنی غالب رہے گا اب یہ دور ہم دیکھتے ہیں پہلے ابو بکر صدیق رضی طالعہ وہ خلفاء راجدین المہدین میں سے حضرت عمر وغیرہ اب مستعد وہ آپ نے ترتیب بتائی گیا ترتیب بتائی گیا بارویں والے کی میں فوکس بارویں والے کی جو فوکس ہے نا دیکھیں وہ شخص یقینا اعلیٰ درجہ پہ جو جس کی پیجئے حضرت عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے کم آ رہے زہر سی بات ہے حضرت میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوں گے اور یہ واقعات جو ہے جو شروع ہوں گے نا دیکھیں آپ اس کو آپ حساب لگائیں گے نا جب آپ کہتے ہیں کہ چالیس سال ان کی عمر ہوں گی جب وہ ظاہر ہوں گے کچھ اس طریقے سے روایت ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری روایتیں آپ اس کو ایکزیٹ نہیں فگر فکس کر سکتے ہیں لیکن ایک جی بت بتا رہا ہوں اب میں بتا رہا ہوں ذہن میں رکھیں تھوڑا سا میرے چیز کو فوکس کریں صرف جب دنیا کی تباہی آئیں گی نا تو گریٹر اسرائیل بنے گا دنیا میں ڈومیگرافک اور ڈومیگرافکل اور جیوگرافکل چینجنگ آ جائے یہ سولہ سال بات والا کرتا ہے ہاں میں بتا رہا ہوں اس میں آپ یہ جو جیوگرافکل جو ہے نا حدود یہ نہیں رہیں گے اور نہیں آپ یہ دنیا کی تعداد اس طریقے سے رہیں گی نہ کوئی نیشلیٹیز وغیرہ ہوں گی کہ یہ اندرستانی پاکستانی یہ وغیرہ دنیا یا تو مسلمان ہوں گی یا عیسائی ہوں گی یا یہودی ہوں گی یہودیوں کا غلبہ ہوں گا یہودیوں کے مہت تحت آ جائیں گا آپ سے مکہ مدینہ نکل جائیں گا مکہ مدینہ ہاتھ سے نکل رہا ہے مسلمانوں کے ہاں اس وجہ گریٹر سلنے نا آپ ان کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو آخر دو منٹ رہے ہیں اچھا آخر دو منٹ تو فلسفہ رہے گیا نہیں ہو گیا کوئی ایک الگ نشیس رکھ لیں گے مگر آپ اپنی بات میں کر رہا ہوں تو اس دوران مسلمانوں کا ایک لشکت خرستان سے چلے گا اب یہ خرستان کہہ رہی ہے ہمارے پاکستان پاکستان کے بالا علاقے وغیرہ اور یہ چلے گا اس کے مطارے حضور فرمایا ہے کہ ان میں امام بہدی ہوں گے آپ اس کو عظمت والے جنڈے کیونکہ سوت کا اسوت کا لفظ جو ہے نا صرف کالا ہی نہیں ہوتا ہے کالا ہی نہیں ہوتا لیکن عظمت بھی ہوتی ہے تو وہ لفظ جو ہے معنی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جنڈے چلیں گے اسلام کے نام پر نکلیں گے اور ان میں خلیفت اللہ اسلام مہدی کا ذکر ہے تو گیا وہ شخصیت یا تو ابھی پیدا ہو گئی ہے ہو گئی ہے ہو سکتا ہے پندہ سولہ سال اگر آگے ہے اور کیونکہ وہ صورت مقصد یہ ہوں گا کیونکہ حدیث میں قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ ایک قوم آئیں گی عربوں سے لڑیں گی کل المخلفین من العرابی ستدعون الى قوم ولی بعث شدید ولی بعث شدید کا معنی یہ ہے کہ جو سختی کے وقت جو ہے نا صبر استقامت کرے صحیح ہے صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یادو بلادت ہو چکی ہے یا ہو سکتا ہے یا ہوگی یا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ سارے مراحل ہیں نا وہ چیزیں حالات کو دیکھ کر اور پھر مسلمان یقجہ ہو جائے گے بس اتنا بتا دیں یہ جو پندرہ سولہ سال بعد ایک بڑی جنگ یا پھر تباہی نانوے فیصد تباہی ہونے والی اس میں حضرت امام مہدی ہوں گے نہیں نہیں آپ امام مہدی کا کونسپت زین میں ہٹ کے ہٹ گئے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول وآلہ نے یہ تو نہیں کہا گا ترک تفیق امام مہدی اترت ہی نہیں کہا اترت بھی ہے لیکن اترت تو حضور کے وہاں رہ گئی نا پیچھے چودہ سو پندرہ سو سال پیچھے آ گئی آج اترت بھی موجود تو پھر بیچ میں کیا لوگوں کو اترت سے کٹائے دیئے آپ نے مقصد کہنے کا مطلب ہے کہ اترت سے مراد بھی سنتی ہے یہاں پر دو ہے وہ سخت اختلاف ہے اترت اور سنت ایک چیز کیسے ہو سکتی ہے اترت میں سنت ہوگی ہاں اترت تو چلتی ہی سنت پر ہے اترت چلتی ہی سنت پر ہے آپ سنت ہی حاصل کریں گا نا اترت سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم حق بات کریں آپ کہیں اترت ہی اترت سے آپ کیا حاصل کریں گے اترت سے تو یہی ملے گا نا جو اترت دے گی وہ حاصل کریں وہی سنت ہوں گی نا میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں اترت سے آپ سنت ہی لیں گے نا اترت جو دے قرآن دے لفظ اترت ہی لینا ہم لفظ اترت ہی لینا ایسا ہم اترت سے کوئی بغض ہے ایسی کوئی بغض بات نہیں آل رسول ہی آکے بچا رہے ہمیں آل رسول دے کیا ہے بچائے ہمیں آل رسول بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل آل ہی بچائے جو نہیں کی صدقے ساتھ کچھ ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو دے کیا رہے رسول اللہ کی سنتی دے رہے ہیں وہ تو ان پہ ہیں نا کہ وہ کیا دے رہے ہیں یہی عورت کیا دیں گے مجھے ہم ان کا نام کیوں نہیں لے رہے نہیں کیوں نہیں لے اس طرح تو ہم کہیں مانس اللہ ایک منٹ ہم کہیں اللہ کے رسول کے نام نہیں لیں نو مانس اللہ اللہ بین اسلام دے رہے ہیں نہیں نہیں دونوں معنوں میں ایک ہی چیز باتا ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد اسلام دے رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی شخص سنت کی پیروی بھی کرتا ہے ایک پہ بیعث نہیں کریں صرف اتنا کریں کہ آئندہ ہم اس بات کو رکھیں گے بھئی ہاں میرا ایمان حضرت یہی ہے اترت سے مراد حضور کی حب ہے حضور کی قربت ہے حضور کی سنت ہے ٹھیک ہے نا اترت سے آپ یہی حاصل کرتے ہیں امام بو حنیفہ امام محمد باقر سے یہی حاصل کر چکے تھے حضرت امام مہدی بھی اس اترت کا ایسا ہے بلکل سید ہے نا وہی بھی کہہ رہا ہوں نا تو اس سے تو کون اختلاف کر رہا ہے یہی بات ہے اس سے اختلاف تو نہیں کر رہا ہوں وہ جو شخصیت جس کے بیچے حضرت علیہ السلام نماز پڑھائیں گے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل عیال سے ہوں گے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے صرف اختلاف تھا کہ نام کیا ہو سکتا ہے میں نے کہا مہدی ہی ان کا نام ہوں گا ٹھیک ہے نا حضور کی نام سے جھڑا ہوں گا اور وہ بڑی شخصیت ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ بہت بڑی روحانی شخصیت ہے کوئی پاورز بھی ہے ان کے پاس دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا حدیث ہے امامت کریں گے نبی کی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ موجزات کی بات کر رہے ہیں موجزات کی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ یہ جو قہد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو لوگوں کے پاس صرف تمہید تحلیل و تکبیر کی وجہ سے ان کا پیٹ بڑھ جائے گا سیر ہو جائے گا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ موسیقی